بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایم ٹو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا اردو کا ریڈر اوپن کیجئے کل ہم نے علف اور علف مدہ کی پہچان کی تھی علف اور علف مدہ کی پہچان کی تھی ٹھیک ہے علف علف مدہ علف علف مدہ علف مدہ سے جو ارفاظ شروع ہو رہے تھے ہم نے ان کے گرد لال دارہ لگایا تھا اور جو علف سے شروع ہو رہے تھے ان کے گرد ہم نے نیلا دائرہ لگایا تھا آج ہم آگے کریں گے پڑھائی آج ہے جمعہ کا دن اور تیس اپریل دو ہزار اکیس پڑھائی کریں گے سٹارٹ کریں گے یہاں سے علف مدہ کی پہچان آپ کو ہے پے کی بھی پہچان ہے علف مدہ پے آپ علف مدہ پے آپ علف مدہ پے آپ علف مدہ پے آپ علف مدہ جیم آج علف مدہ جیم آج علف مدہ جیم آج علف مدہ جیم آج علف مدہ سین آس علف مدہ سین آس علف مدہ سین آس آپ آج آس آب آج آس الف مداغ آگ الف مداغ آگ الف مداغ آگ الف مدامیم آم الف مدامیم آم الف مدار الفرا آرا الف مدار الفرا آرا دو الفاظ کو جوڑ کے پہلے ہم نے ایک لفظ بنایا دو حروف کو جوڑ کے ایک لفظ بنایا اور اس کے بعد تین حروف کو جوڑا اور ایک لفظ بنایا الف مداغ پہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے الف مداغ پہ آپ الف مداغ جیم آج الف مداغ جیم آج الف مداغ سین آس الف مداغ گاف آگ الف مداغ میم آم الاف مدہ میم آم الاف مدہ ری علف را آرا الاف مدہ ری علف را آرا الاف مدہ ری علف را آرا آب آج آس آگ آم آرہ یہ یہاں سے پڑھئے یہاں پہ آپ نے ان الفاظ میں صرف الف مدہ کو لکھنا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اب آپ کو کافی حروف کی پہچان ہو چکی ہوئی ہے ہم اپنی کوپیز میں لکھ چکے ہوئے ہیں جین بھی لکھا ہے آپ نے پے بھی لکھا ہوا ہے رے بھی آپ نے لکھا ہے اب آپ کو اچھے طریقے کی پہچان ہو چکی ہوئی ہے سین تک سین تک آپ کو آتا ہے آپ نے اس کو خود سے پڑھائی کرنے کی کوشش کرنی ہے دو حروف کو ملائیے اور ایک لفظ بنائیے دو حروف کو ملائیے اور ایک لفظ بنائیے اور یہاں پہ آپ نے خالی یہ جو خالی جگہ دی گئی ہے اس میں آپ نے خالی علف مدالک کر ان الفاظ کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے ہی آپ کا کام ہے لیکن اس ویکنڈ پہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے اپنے حروف تحجی کو علف سے لے کر بڑیے تک تقریباً آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھئے میں نے آپ کو ریڈنگ کرا دی تھی اس کی علف سے لے کر بڑیے تک بار بار اس کی آپ ریڈنگ کریں اور اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں حروف کی پہچان کریں جتنا آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں گے اتنی آپ کو زیادہ پہچان ہوگی جیمچے ہیخے کے کتنے نکتے ہیں بے پے تے ٹے سے کے کتنے نکتے ہیں ان کی پہچان آپ کو ضرور ہونی چاہیے یہ آپ کو نہیں بھولنے چاہیے ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنی پڑھائی میں اس کی حروف تحجی کی دہرائی بار بار رکھئے جب بھی آپ پڑھیں ایک مرتبہ حروف تحجی آپ علیف سے لے کے بڑی یہ تک ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ